دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت اور اسٹریڈیا کی ٹیم کے پیچھ میں فائنل مقابلہ دوبارہ سے کرا جائے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بودھئے گا دوستو فائنل جیت کر میکسول نے بھی خلاصہ کر ہی دیا ہے ان کی ٹیم کے خلاڑی ٹریویس ہیڈ نے کس طریقے سے بائیمانی کر روہت جو نوٹ آؤٹ تھے ان کو آؤٹ کرا کر اپنے دیش کو فائنل جتا دیا بائیمانی سے اور دوستو میکسول نے ڈریویس ہیڈ دوارہ کی گئی بائیمانی پر خلاصہ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کیا کہا ان کے چکانے والے خلاصے کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں بھارت اور اسٹریلیا کا یہ فائنل مقابلہ دوبارہ ہونا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور اسٹریلیا کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے فائنل کو بھارت بری طریقے سے ہار چکا ہے آپ کو بتا دے کہ آپ پراجت بھارتی کرکٹیم کا سامنا جیسے ہی اسٹریلیا سے ہوا نہ تو ایسی فٹکار ہماری ٹیم کو لگی کہ کم بیک تو چھوڑیے ہم تو فائٹ بیک تک نہیں کر پائے اپنی عزت بچانی کے لیے دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے جیسے ہی مقابلہ شروع ہوتا ہے ویسے ہی ہم ٹاؤس ہارتے ہیں حالانکہ روحی شرما 47 رن کی تابڑ توڑ پاری کھیل کر جاتے ہیں جس کے دم پر بھارتی کرکٹیم کو ایک اچھی شروعات مل گئی تھی لیکن دوستو کوہلی بھی 54 سے آگے نہیں بڑھ پائے اور ایئر اور گل کے رن تو نہ ہی پوچھئے دونوں کے رن ٹوٹل آٹ بھی نہیں تھے اس کے بعد دوستو کئیل راہول نے بھی 66 رن لگایا لیکن اور کوئی کچھ خاص کاری نہیں پایا سوریا بھی 18 پر آؤٹ ہو گئے تھے 240 رن پر دوستو ہماری ٹیم آل آؤٹ ہوئی اور کیا آسٹریلیا اسے چیز نہیں کر پاتا یہ تو کئیول سپنا ہی دیکھنا ہو گئے دوستو کیونکہ یہ ٹیم پانچ بار جیت چکی ہے اور پھر ویسا ہی ہوا دوستو 137 رن ٹریویس ہیڈ نے جڑ دیئے اور مارنس لبوشیم نے 58 رن جڑ کرے اپنی ٹیم کو بڑی آسانی سے اس میچ میں جتا کرے بھارت کو ایک بار پھر سے ورلڈ کپ کے فائنل میں ہرا کرنا باہر کا راستہ دکھا دیا اور یہ ہار کتنی زیادہ دخدائی تھی آپ کو یہ تصویریں بیان کر ہی رہی ہوں روحی شرما سے لے کر سراج تو سراج سے لے کر ویرات کو ہلی ہر کسی کی آنکھیں نم تھی ہر کوئی بےہدی بھاوق تھا اور دوستو اتنے ہی بھاوق تھے محمد شمی بھی ایک ایسا پرفارمنس اس کھلاڑی نے پورے ورلڈ کپ میں دیا ہے جو شاید یہ آس تک کسی گیندباز نے دیا ہو تب ہی ان کے نام کئی عدبود ریکارڈ بھی درج ہو گئے ہیں لیکن دوستو بھارت کی ہار کے باوجود بھی نہ میکسول نے جاتے جاتے روحید کولی سے لے کر پورے بھارت دیش کے لیے کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر شاید اب بھی انہیں سلام کر چھائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ گلن میکسول نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سبھی بھارت دیش واسیوں کے لیے اور روحید کولی کے لیے خاص صور پر اپنے بیان میں کہا ورلڈ کپ جیتنا تو دیکھئے ہر دیش کا سپنا ہوتا ہے لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم نے اس بار کے ورلڈ کپ میں چیسا پرفارمنس دیا ہے نا ویسا تو شاید ہم نے بھی نہیں دیا تھا شاید ہی وشکپ میں ایسی کوئی ٹیم رہی ہوگی جس نے اپنے سارے مقابلے جیت کر فائنل میں چیکے بنائی ہو یقین انطور پر اس ورلڈ کپ کو جیتنے کے اصلی حق دار تو بھارت ہی تھا لیکن اپنے دیش کے لیے کون نہیں جیتنا چاہتا ہم سب نے بھی بوری محنت کری تھی اور سس سو یہی ہے کہ فائنل میں جو پہتر کھیلے گا وہی مقابلے کو جیتے گا اور ٹروفی گھر کو لے جائے گا آسٹریلیا جیت ضرور گیا ہے لیکن ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کے ساتھ میں اس ٹروفی کا جشنس ضرور باتنا چاہوں گا کیونکہ جو پیار اور عزت یہاں پر کرکٹ کو دیا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیا جاتا بھارت میں واقعی میں کرکٹ کو پوجا جاتا ہے اور آسٹریلیا کو بھی اس بار جتنا پیار ملا شاید اتنا پیار تو کبھی آسٹریلیا میں بھی نہیں ملا ہے اور روحی ترکوہلی سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ مایوس نہ ہوں آپ کا بھی وقت آئے گا اور آپ بہت جلد بھارت کے لئے ٹروفی اپنے دیش میں نہیں تو پہر سے کہیں سے جیت کر ضرور سے لے کر آئیں گے آپ کی ہار کے لئے سانو بوتی میں ضرور دینا چاہوں گا لیکن اپنی جیت کے لئے خوشی بھی ہے پھر بھی جاتے بس یہی کہوں گا کہ یہ ٹروفی میرے پورے بھارت دیش کے سبھی فینس کو سمرپت ہے اور پورے بھارت دیش کو بھی جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور دوستوں میکسویل نے آگے چل کر آپ نے بیان میں اس بات کا بھی ذکر کیا میں جانتا ہوں کہ ٹروفی سیڈ نے جیسے ہی روحی شرما کا کیچ پکڑا تھا تو وہ خود بخود کنفیوز تھے کہ روحیت آؤٹ ہے یا نہیں اور سچ بتاؤں تو ایک رمحے پر لگ رہا تھا کہ جیسے کہ روحی شرما نوٹ آؤٹ ہی ہیں لیکن ٹروفی سیڈ کا ساتھ دیا میدانی امپائر نے اور جب امپائر ہی ساتھ دے تو ہمارا کہنے کا کیا ہی مطلب تھا ہاں روحی شرما میرے نظرے میں بھی نوٹ آؤٹ تھے اور یہ گلتی کئی نہ کئی بھارت کو لے ڈو بھی ہے آج خیر اب تو ہم فائنل جیت چکے ہیں اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا بس مافی مانگنا چاہوں گا کروڑو بھارتیوں سے دوستوں مافی مانگنے سے کیا ہماری ہار جیت میں تبدیل ہو جائے گی آسٹریلیا نے بائی مانی کریا اور میکسویل نے انہیں قبولا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا آئی سی سی کو اسے مدھے نظر رکھتے ہوئے یہ فائنل دوبارہ کرانا چاہیے ہاں یا نہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیوار